اسلام علیکم بیورز ویلکم تو سفیان موٹرنگ تو آج ہم ایک اندر یونیک گاڑی کی ریویو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے ٹویٹا ایکوا ٹوینٹی ٹوینٹی ون موڈل ہے اور یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹی کی فریش امپورٹ ہے اور یہ زیٹ پیکیج میں جو کہ ٹوپ آف دہ لائن ویڈینٹ ہے اس سے پہلے بھی ہم نے جو ہے اس میں پرل وائٹ کی ریویو کی تھی اور آج ہے جو ہے ریٹ کلر کی ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں اور اس میں کافی چینجز ہے یہ ٹوپ آف دہ لائن ویڈینٹ ہے تو گاڑی کے اگر ہم اس کے اوورال باڈی کی بات کریں تو یہ ہیچ بیک کمپیکٹ گاڑی ہے اور اس کی کلر جو ہے وہ کافی یونیک اور سٹائلش کلر ہے کافی اٹریکٹیو کلر ہے اور اگر ہم اس کے فرنٹ لوک کی بات کریں تو فرنٹ لوک آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی کافی زبردست ہے بلکل گیم چینج کر دیا ہے اس میں اس میں لائٹس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیر ٹائم رننگ لائٹس دی گئی ہیں جو کہ کیٹ سٹائل میں ہیں اور اس کی بلیک سموک کے اندر اس کی پروجیکٹر لائمز دی گئی ہیں بمپر پہ آ جائے تو بمپر میں ہمارے پاس اس کی ایک گولڈن ایش کلر دیا گیا ہے جو کہ گاڑی کے ٹرمنگز کے ساتھ کافی گاڑی کو ایک پرومینن لک دیتی ہے اور اس میں ہمارے پاس سونار یعنی پارکنگ سنسرز دی گئی ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کی ایڈی ڈی میں اس کے فوگ لائمز دی گئی ہیں گاڑی کے اگر ہم اوورال یہاں پہ اس کے کریکٹر لائنز کی بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ گاڑی کو فیول ایفیشنٹ بناتی ہے اور ائر ڈریک کرتی ہے جو کہ اس کے پرفومنس میں کافی ہیلپ کرتی ہے گاڑی کے ٹاپ روف پہ ہمارے پاس اس کے اور بھی کریکٹر لائنز دی گئی ہیں کیونکہ اس کی باڈی ہلکی ہوتی ہے ہائیبرٹ ہے اور کوشش لوگ اس میں جو کمنی جو ہے وہ فل کوشش یہ کرتی ہے اس میں جو ہے فیول ایفیشنٹ اس کو بنایا جائیں باقی گاڑی کے اگر ہم اس کے سائٹ پروفائل پہ آجائیں سائٹ پروفائل سے کافی ایک سپورٹی لوگ پروائیڈ کرتی ہے جو کہ ایکوا کا کمپلیٹ گیم چینج کر دیا ہے اس میں ہمارے پاس اس کے ائر پریسر کافی یونیک سٹائل میں ہے جو کہ بالکل ایک بوڈی کی ساتھ ہی شیپ میں آتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کی ایک ڈپ کریکٹر لائن دی گئی ہے جو کہ گاڑی پہ ایک ڈپ دیتی ہے اور کافی اچھی انڈ ڈومیننٹ لک دیتی ہے ایلائی ویلز کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اس کی فیفٹین انچز کی ایلومین ایلائی ویلز آ جاتے ہیں جس میں جو ہے ہمارے پاس اس کی بریجز سٹون میں یہ پکسٹ ہے کیلے سنٹری کا آپشن ہے جو کیوں کہ یہ ایک یونیک سٹائل میں ہے اس میں اب بٹن کا جو کانسپٹ ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے سیڈ میررز میں ہمارے پاس اس کی انڈکیشن لائٹس ہے جو کہ اس کے اندر ٹو ٹون کلر میں دی گئی ہے اور اگر ہم اس کی گراؤنڈ کلیرنس کی بات کریں تو اس کی گراؤنڈ کلیرنس کافی پچھلے ایکوا سے مجھے کافی اچھی لگی ہے جو کہ پاکستانی سڑکوں کے حساب سے کافی بیسٹ گراؤنڈ کلیرنس ہے اس گاڑی کی گاڑی کے اگر ہم اس کے ریر پروفائل کی بات کریں تو ون آف مائی فیوریٹ اس کی جو ریر پروفائل ہے وہ کافی فل چینج ہے اس میں ہمارے پاس اس کی ٹیل لائٹس جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کومہ شیپ میں دی گئی ہے جو کہ سی شیپ بھی ہے اور سائٹس پہ اس میں جو ایک لائن سکرٹس دی گئی ہے وہ کافی گاڑی کو ایک سپورٹس رک دیتی ہے لائن دیے دی تی ہے جو کہ ایک دیو فيوزر اور دیو سری دیوزر کی ہے ریفئلیکٹرز کو کننیک کرتی ہے اور اس میں ہمارے پاس پارکنگ سینسرز ہے جو کہ نہ پارکنگ کو جو ہے کیلکولئر کرتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے گاڑی کو سٹاپ بھی کرتی ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ اس کی جو ہے لائٹس آ جاتی ہے جو اس میں گیر لائٹس آ جاتی حاصل شیلڈ پہ اس کے وائپر آ جاتے ہیں اور اس میں سپائلر دیا گیا ہے جس کے اندر ہائی موٹڈ سٹوپک بریک لامپ اس کے ایل ایڈی میں ہے اور شارف انٹینہ ہے اور اگر ہم اس کے بوٹس پیس کی طرف آ جائیں تو اس کی بوٹس پیس کافی زبردست ہے کہ اب چیک کر سکتے ہیں جو کہ اگر ہم اس کے اگلے سیڈز جو کہ ریئر سیڈز ہیں وہ فولڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ڈیپ جو ہیں وہ کافی زیادہ ہے یعنی اس کے یہاں پہ ہمارے پاس اس کے ٹول کیٹس آ جاتے ہیں تو آئیے اب گاڑی کی انٹیریر کی طرف چلتے ہیں گاڑی میں ہمارے پاس کیلے اس انٹری کا آپشن آ جاتا ہے جو کہ اگر ہم اس کی کلر کی بات کرے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوی بلویش کلر اور بلیک کلر کا جو ہے مزے کا اس کا کمبینیشن دیا گیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کی پیانو فینش دی گئی ہے اور یہاں پہ لیدر جو ہے وہ بلو کلر ہے جو کہ کافی یونیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کے الیکٹرکل سیٹس آ جاتے ہیں جو کہ سکس وے ایڈجسٹیبل ہے اور کافی اس کی ریسپونس جو ہے وہ کافی زبردست ہے اور یہاں پہ آٹو لائٹس کا آپشن آ جاتے ہیں ہمارے پاس اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کی سٹیرنگ ویل ہیٹ کا آپشن ہے اور ایسی ہنڈرڈ وارٹ کا ساکٹ ہے اس میں گاڑی کے گرم اس کی سٹیرنگ ویل کی بات کریں جو سیم ایزٹس یارس میں بھی آتی ہے یہ رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اگر ہم آپشنز کی بات کریں تو ایڈیپٹیو کروز کنٹرول دیا گا ہے اس میں ریڈار سسٹم ہے پارکن سنسرز ہے اور لین ایسسٹ ہے لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اس کے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ملٹی میڈیا کے کنٹرولز ہے جو اگر ہم اس کے گیج کلسٹر کی بات کریں تو یہ گیج کلسٹر کافی چینج کر دیا ہے جو کہ پچھلے ایکوا سے جو ہے وہ کافی اس میں صحیح نہیں آتی تھی اور اس میں جو ہے کافی زبردست ہے ریفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اس کے ایکو پاور کے جو ہے انڈیکیشنز ہے رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس سپیڈو میٹر آ جاتی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اس کے جو اب دور سے اس کے اوپن ہے تو وہ ہمیں جو ہے سائنس پروائیڈ کرتی ہے اور یہاں سے اس کی سارے کنٹرولز ہوتے ہیں اگر ہم اس کی سٹیرنگ ویڈ کی بات کریں تو یہ جو ہے پیڑیسکوپک اینڈ ایڈجسٹیبن ہے اینڈ ٹیلٹ ہے تو اس میں ایک چیز جو کافی مجھے ٹریک کرتی ہے وہ اس میں گولڈنش ٹریمنگز ہے جو کہ اس کے فرنٹ بمپر میں بھی دی گئی ہے اور یہاں پہ اندر بھی جو کہ کافی گاڑی کو ایک سپورٹی ان پریمیم لک دیتی ہے درمیان کے اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے ہمارے پاس جو سکرین ہے وہ اس بار کافی زبردست سکرین دیا گیا جو کہ اس میں ایپل کار پلے اور انڈرویڈ آٹو آ جاتی ہے جو کہ سارے آپ جو ہے یہاں سے آپ اپنا فون کو کنیک کر سکتے ہیں اور اس میں انڈرویڈ آٹو بھی آ جاتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم جہاں پہ کڑے ہوئے یہاں پہ اس کی ساری لوکیشن ہمیں جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے جو کہ آہ 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 ڈرائیونگ کے دوران موبائل یوز کرنا وہ جو ہے نامناسب ہے یہاں پہ ہمارے تو یہ چیز جو ہے وہ کافی اس میں ہیلپ کرتی ہے ٹرانسمیشن کی بات کریں تو اس میں ای سی وی ٹی ٹرانسمیشن آ جاتی ہے ڈرائیو موڈز کی بات کریں تو اس میں جو ہے ہمارے پاس ایک ایکو موڈ ہے اور ایک پاور پلس موڈ ہے جو کہ گاڑی کو کافی ایک بوسٹ دیتی ہے اور اگر ہم اس کے آہ کلائمٹ کنٹرول اے سی کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس ڈیجیٹل کلائمٹ کنٹرول اے سی دیا گیا ہے جو کہ اس کے بٹن جو ہے وہ کافی یونیک سٹائل میں ہے اور اگر ہم اور یہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کی ایوریج جو ہے اونر نے کلیم کیا ہے کہ لوکل میں تقریباً ترٹی فائف سے لے کے ترٹی ایٹ کلومیٹر پر لیٹر دیتی ہے جو کہ اتنی ایوریج جو ہے ہمارے بائیکس بھی نہیں دیتے جو کہ یہ ایوریج دیتی ہے اور یہاں کی بات کریں تو ہمارے پاس موبائل کی ایک اچھی پلیسمنٹ ہے دو گلاس ہولڈر سے اس میں فرنٹ سیٹ جو ہے وہ ہیٹیبل ہے اور یہاں پہ ایک گلو باکس مل جاتی ہے اور اس میں جو ہے ایک چیز کی کمی ہے وہ پاورڈ ریر میرر ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس پیٹس کے اندر بھی میرر آ جاتی جو کہ لائٹس ایڈیسٹر پر ہے اور اس کی یہاں پہ جو ہے لائٹس ایلیڈی میں دی گئی اور اس گاڑی میں کافی یونیک چیزیں ہیں ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں اس کی یہاں پہ جو ایک سوفٹ آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں جو ایک گلو باکس سمال سی ملتے ہیں جو کہ یہاں پہ آپ اس کی ڈی وی ڈی سی ڈی کو انٹر کر سکتے ہیں جو کہ کافی یونیک جگہ میں ہے اور اس کی کوئی پلیسمنٹ وہ نہیں ہے باقی اس گاڑی میں اگر ہم سیفٹی فیچرز کی بات کریں تو اس میں جو ہے تقریباً ایٹ ائر بیگز مل جاتے ہیں جو کہ کافی ایک پوزیٹیو چیز ہے اس گاڑی میں سیفٹی کے لحاظ سے اٹریکشن کنٹرول ہے تو اس گاڑی کے اگر ہم اس کے ریئر کیبن کی طرف آ جائیں تو ریئر کیبن اس کی اگر ہم سپیس چیک کریں تو اس کی سپیس مجھے پچھلے ایکوا سے کافی زیادہ لے گی ہے اور کمپورٹیبل بھی ہے سپیشیس بھی ہے اگر ہم اس کے درمیان میں بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ اس میں جو ہے ایک پوزیٹیو چیز ہے وہ اس میں آمریز دیا گیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ون فیفٹی وارڈ کا ساکٹ دیا گیا ہے جو کہ آپ یہاں سے اس کے اپنے ڈاپٹر کے طرح اپنے چارجنگ بھی کر سکتے ہیں موبائل کے اور لائٹس بھی آن کر سکتے ہیں اگر ہم انجن کی بات کریں جو کہ کمپلیٹ چینج کر دیا ہے یہ فلی ہائیبرٹ الیکٹرک ویکل ہے اگر ہم اس کے آورپورٹ پاورز کی بات کریں تو یہ ون ہرڈ سکسٹین ہارس پاور پروڈیوس کرتی ہے اگر ہم اس کی بیٹری کی بات کریں تو اس کی بیٹری جو ہے وہ کمپلیٹ چینج کر دی گئی ہے اب اس میں لیٹیم بیٹری آتی جو کہ اس کی مائلیج کافی زیادہ ہوتی ہے یہ فور ہنڈرڈ فیف پائیو ہنڈرڈ کلومیٹر تک اس میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں آتی جو کہ اور ایک واز میں مسئلہ آتی تھی ایک لاکھ ایک لاکھ پچاس کے بعد اس کی بیٹری جو ہے وہ فارن ہو جاتی تھی اس گاڑی میں یہ والی کونسپٹ نہیں ہے جس طرح کہ میں نے بتایا کہ اس کی فیول آیوریج کافی زبردست ہے یہ تقریباً 35 سے لے کے 38 کلومیٹر پر لیٹر تک یہ پروائیڈ کرتی ہے یہ تھی اس گاڑی کے کمپلیٹ ووک آراؤنڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس گاڑی میں بھی انٹرسٹڈ ہے تو آپ ہمارے دیئے گئے کانٹیکٹ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جس طرح کہ میں نے بتایا کہ یہ گاڑی جو ہے اس کی ساری ڈیٹر وہ ہم آپ کے ساتھ کون پہ شیئر کریں گے آنر نے تو یہ کلیم کیا کہ یہ گاڑی جو ہے نوٹ فور سیل ہے اگر کوئی اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہے اور اچھی آفر دے سکتے ہیں تو می بھی اس کے آنر جو ہے وہ سیلنگ کے بارے میں پھر سوچ سکتے ہیں تو یہ تھی اس کی کمپلیٹ ووک آراؤنڈ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں